بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر ہم اس چیپٹر کی جو شوار ڈیفنیشنز ہیں اب انہیں دیکھیں گے چیپٹر کا نام تو آپ کو معلوم ہے سیمپلنگ ڈ سیمپلنگ ڈسیمیشنز سر سے پہلی ڈیفنیشن ہے پاپولیشن کی یہ ڈیفنیشن اور سیمپل کی ڈیفنیشن یہ آپ اکٹھی کر کے دیکھیں گے اچھا پھر یہ ٹارگٹ پاپولیشن اور سیمپل پاپولیشن ان کی بھی ہم ڈیفنیشن دیکھتے ہیں لیکن ان ڈیفنیشنز کو پڑھنے سے پہلے کچھ اور باتیں ہیں جنہیں آپ ڈسکس کرنا آپ کے لئے ممکنہ فائدہ مند ہو ورنہ آپ شار ڈیفنیشنز ڈائریکٹ بھی یاد کر لیتے ہیں بچے تو لیکن ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے فرض کیجئے کہ ہم صوبہ پنجاب کے اندر جتنے بھی سرکاری سکول ہیں ان سکولوں سے کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں تو وہ معلومات کچھ بھی ہو سکتی ہیں پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پورے پنجاب کے اندر اگر ایک لانگ سکول ہے تو ان سب سکولوں میں جائیں اور وہ معلومات لیں بات تو سیدھی سی ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے دو دن کا ٹائم ہے تین دن کا ٹائم ہے اور ریسورسز بھی شارٹ ہیں یعنی کہ پیسے وغیرہ بھی کم ہیں کیونکہ جب سب سکولوں میں جائیں گے تو کرایا تو لگے گا تو پورا پنجاب پھرنا بھی اس میں تو ٹریبلنگ کرنی پڑے گی تو ریسورسز بھی شارٹ لیں اور ٹائم کی بھی کمی ہے آپ کے پاس قلت ہے تو پھر آپ بولیں گے کہ بھئی پورے پنجاب کے ایک لانگ سکولوں میں جانا تو ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو اب یہ کچھ تو کرنا پڑے گا کہ کچھ معلومات تو لینے ہی پڑیں گی تو معلومات پھر ایسی لیں کوئی ایسا طریقہ کریں کہ پھر یہ جو سکول ہیں ان سے جو معلومات دینی ہے وہ ہمیں اگر پوری پورے نہیں بھی مل باتی ہیں تو کافی حد تک معلومات مل جائیں پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان ایک لاکھ سکولوں میں سے کچھ سکولز جن تک آپ پہنچ سکتے ہیں یا جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تعداد آپ پہلے سوچ دیں گے کہ میں نے سو یا پچاس یا دو سو سکولوں میں یا پانچ سکولوں میں ہزار سکولوں میں جا سکتے ہیں تو وہ تعداد آپ سوچ لیں گے اور ان سکولوں میں ہی بس جائیں گے اور وہاں سے معلومات دے لیں گے اب ہم یہ بولیں گے کہ جو تمام کے تمام سکول تھے ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ وہ سکول ہے سکولوں کی پاپولیشن اور جو سو یا دو سو سکول ہم نے لیا ہے انہیں ایک لاکھ سکولوں میں سے وہ سکول کہلائیں گے سکولوں کا ایک سیمپل اپاپولیشن ایس دی ٹوٹل ٹوٹل میں تمام ٹوٹل سیٹ آف میرمنٹس آف انٹریسٹ انٹریسٹ جن میں آپ کی توجہ ہے جس کام میں داری بات ہے کوئی بھی سٹڈی کر رہے ہیں تو اس سٹڈی کے اندر آپ کا جس چیز میں انٹریسٹ ہوگا آپ نے اس ہی کی معلومات دینی ہے آف انٹریسٹ انہ پرٹیکولر پرابلم کسی خاص پرابلم میں آپ کی جو تمام کی تمام چیزیں ہیں جن میں آپ کا انٹریسٹ ہے وہ کہلائیں گی پاپولیشن سیمپل سیمپل یہ دوسری میں ہی پڑھ لیجئے یہ پاپولیشن کا ایک سب سیٹ ہوتا ہے یا اس کا ایک حصہ ہوتا ہے پھر ٹارکٹ پاپولیشن اور سیمپل پاپولیشن کی ڈیمنیشن بھی ہم نے پہلے دیکھی ہیں لیکن اس وقت کیونکہ چیپٹر کا سٹارٹ تھا تو یہ انہیں ہم نے تفصیل سے نہیں دیکھا اچھا اب میں اپنی اسی مثال کو مزید آگے بڑھاؤں گا اب آپ نے سوچ تو لیا کہ بھئی دو سو سکولوں کا سیمپل لینا ہے ہم نے لیکن پھر آپ کہتے ہیں جی کہ اب یہ جو دو سو سکول ہیں ان میں بھی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم مطلب پنڈیڈویان میں بھی جائیں پھر ہم لاہور میں جائیں ملتان میں باولپور میں یا یہ پلیہ وغیرہ جتنے بھی ایریہ ہمارے ان کے اندر جانا بھی اب ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ بولیں گے کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تو پورا پنجاب ہے ہم نے جو معلومات دینی ہے وہ تو پورے پنجاب میں سے لینی ہے ہماری ٹارگٹ پاپولیشن تو پورا پنجاب ہے لیکن اب جو سیمپل لینا ہے سیمپل کا پھر یہ مسئل بن رہا ہے کہ پورے پنجاب میں سے سیمپل لینا بھی ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے اب میں نے ابو کہا تھا کہ آپ دو سو سیمپل دو سو سکولوں کا ایک سیمپل لیں گے لیکن اب دو سو سکول بھی آپ ظاہری بات ہے سارے لاہور میں سے تو نہیں لے سکتے آپ کچھ لاہور میں سے سکولز لیں گے کچھ ملتان میں سے لیں گے کچھ یا پنڈی ٹویون میں سے لیں گے کیونکہ سیمپل پوری پاپولیشن میں سے لیا جاتا ہے تو اچھا سیمپل دو ہوتا ہے لیکن اب مجبوری یہ بن گئی ہے کہ ٹرائبلنگ کا خرچہ تو وہی ہے اور ٹائم بھی لگ جائے گا آپ کا کہ ان سب شہروں میں جانا اور آپ کہتے ہیں کہ اب دو سو کا سیمپل تو میں لیتا ہوں لیکن پورے پنجاب میں جانا میرے لئے پھر بھی ممکن نہیں ہے تو اب آپ کہیں گے کہ دو سو سیمپل دو سو سکولوں کو سیمپل لینا ہے میں یہ پنڈی ڈویئن جو مجھے نزدیک پڑتی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک ادھی ڈویئن اور ہیں پنجاب کی اگر پنجاب میں آٹھ ڈویئنز ہیں یا جتی ڈویئنز ہیں جانا تو سب میں چاہیے تھا لیکن کیونکہ میرے لئے ممکن یہ ہے کہ میں صرف دو یا تین ڈویئن میں ہی جاؤں اور وہاں کے جو سکولز ہیں ان سکولز میں سے سیمپل لوں ان سکولوں کو بھی تمام کے تمام سکولوں کو سٹیڈی کرنا تو نہیں ہو سکتا وہ بھی آزاروں میں ہوں گے تو یہ جو ایک دو ڈویئنز بنتی ہیں میں ان میں جا کر وہاں سے سیمپل لے سکتا ہوں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ٹارگٹ پاپولیشن تو پورا پنجاب تھا جہاں سے ہم نے سیمپل لینا تھا لیکن ہم نے کیونکہ صرف ڈویئن پنڈی اور ساتھ کی ڈویئن میں سے سیمپل لیا ہے تو یہ جو ڈویئن ہے پنڈی اور ساتھ والی ڈویئن یہ کہلائے گی سیمپل پاپولیشن کیونکہ یہ ڈویئن بھی بڑی پاپولیشن کا حصہ ہی ہے زیاری بات ہے یہ ڈویئن پنجاب کے اندر ہی ہے تو ہے تو یہ بھی پاپولیشن کا حصہ لیکن کیونکہ آپ نے سیمپل بس اس خاص حصے میں سے لیا ہے باقی جگہوں آپ گئے ہی نہیں ہیں لاہور ڈویئن میں یا ملتان ڈویئن میں آپ پہنچ رہی نہیں ہیں آپ پہ نہیں ممکن نہیں ہے تو اب آپ کہیں گے کہ سیمپل پاپولیشن ہماری یہ پنڈی اور یہ ڈویئن ہے جبکہ ٹارگٹ پاپولیشن ہمارا پورا پنجاب تھا یہ جی ٹارگٹ پاپولیشن اپاپولیشن آباوٹ وچ وی وانٹو گیٹ سم انفارمیشن ایسی پاپولیشن جس کے بارے میں ہم انفارمیشن لینا چاہتے تھے اس کا ٹارگٹ پاپولیشن سیمپل پاپولیشن اپاپولیشن فرام وچ ایسی پاپولیشن ایسی پاپولیشن لیکن جس پاپولیشن میں سے لیا گیا ہے سیمپل اس کا ٹارگٹ پاپولیشن پھر سیمپلنگ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سیمپل لے رہے ہوتے ہیں پاپولیشن میں سے تو یہ سیمپل لینے کا عمل کہلاتا ہے سیمپلنگ یعنی ہم سیمپلنگ کر رہے ہیں تو سیمپلنگ is the process of ڈرائنگ سیمپل from the population آگے یہ رینڈم سیمپلنگ اور یہ بھی رینے دیتے ہیں آگے ہاں رہی ہے جی سیمپلنگ یونٹ تو جب آپ سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں پاپولیشن میں سے سیمپل لے رہے ہوتے ہیں تو پاپولیشن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے آپ نے سیمپل لینا ہے وہ چیزیں کہلاتے ہیں سیمپلنگ یونٹس یعنی ایک ایک چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایک سیمپلنگ یونٹ ہے یعنی جو ابھی مثال دیا ہے اس میں ہر سکول جو ہے پنزاب کا تو وہ ایک سیمپلنگ یونٹ ہے اس کی سیمپلنگ یونٹس are non-overlapping non-overlapping mean کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں ذری بات ہے ایک سکول دوسرے سے مختلف ہوتا ہے overlap کرنا کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یعنی ایسے ایک دوسرے کے اوپر آ جانا یہ overlapping ہوتی ہے برعل یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں ذری بات ہے سیمپلنگ یونٹس آر نان آور لیپنگ کلیکشن کلیکشن مین مجموعہ یعنی کٹھا کرنا کلیکشن آف ایلیمنٹس ایلیمنٹ چیزیں فرام دی پاپولیشن یا اس کی دوسری ڈیفنیشن ہے دا بیسک ایلیمنٹس بنیادی چیزیں دا کنسٹیچوٹ جو بناتی ہیں اپاپولیشن آر نون ایس سیمپلنگ یونٹس وہ سیمپلنگ یونٹ کہلاتی ہیں جو اردو میں مطلب بولنا ہوا آپ خود پر لکھ لی جگہ نیکس دیفنیشن ہے سیمپل رینڈم سیمپل اور یہ انہیں رینڈے دیتی ہے بھی یہ ہم بعد میں دکھتے ہیں آگے آتی ہے بات پیرامیٹر کی اور سٹیٹسٹک کی تو یہ تو بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے تھوڑی بہت ایک لیکسٹر کے اندر انہیں پڑھا بھی ہم نے پیرامیٹر یہ ہے جی پاپولیشن کا مین پاپولیشن کا ویریانس پاپولیشن کا پروپورشن یعنی پاپولیشن ڈیٹا میں سے جو چیزیں آپ کیلپولیٹ کرتے ہیں وہ کہلاتی ہیں پاپولیشن کا پیرامیٹر اور یہ سٹیٹسٹک سیمپل کی چیزوں میں سے سیمپل کی اوبزرویشن میں سے یا سیمپل ڈیٹا میں سے آپ جو چیزیں معلوم کرتے ہیں مثال کے طور پر سیمپل کا مین سیمپل کا ویریانس سیمپل کا پروپورشن یہ کہلاتے ہیں سٹیٹسٹک تو سٹیٹسٹک کی یہ پہلے definition آپ اس کو یاد کیجئے اسی سے آپ اوپر ہونی بنا لیں گے statistic is quantity quantity mean مقدار statistic is quantity calculated from the observations in a sample sample کی observation میں سے جو calculate کی جاتی ہے quantity وہ کہلاتی ہے statistic اس کو سکولت اسام سے پڑھ لیا parameter کی definition آپ اسی سے بنائیے parameter میں آپ نے اسی definition میں دو چیزیں change کرنی ہیں statistic کی جگہ آپ لکھ لیجئے parameter اور آخر میں sample کی جگہ لکھ لیجئے population تو پھر یہ بنے گی parameter is a quantity calculated from the observations in a population senses اب senses جو ہے یہ سمجھ دیں کہ یہ sampling کا اُلٹ ہے sample population میں سے لیتے ہیں it means کہ population کی تمام چیزیں ہم نے study نہیں کی بلکہ وہاں سے قصہ لیا وہ ہوتا ہے sampling لیکن senses ہوتا ہے پوری population کی تمام جو sampling units ہیں ایک ایک کر کے سب کو study کرنا مثال کے دور پر جب مردم شماری ہوتی ہے تو مردم شماری میں سب گھروں میں جایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ گھر چھوڑ دیے جائیں یا ایسا بھی ممکن ہے وہ نہیں ہے کہ ہم کچھ گھروں کا sample لے کہ وہاں سے کام چلا لیں وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا جو interest ہے جسیس میں وہ تب بھی possible ہوگا اس کو achieve کرنا کہ ہم senses پورا کریں یعنی پوری مردم شماری کریں تو ہر گھر میں جائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ form لے کر آتے ہیں لوگ اور اس form کے اوپر معلومات لیتے ہیں تو وہ معلومات پھر ہر گھر میں جائے جاتا ہے اس عمل کو کہتے ہیں senses the study of all the data points in a population is called senses تمام data points کی study کو senses کہتے ہیں اب جی sampling کے جو مقاصد ہیں یہ کیوں کی جاتی ہے population میں سے sample کیوں لیتے ہیں aim میں سے کیا ہے number one پہ ہے جی to get maximum information about population population سے متعلق maximum information لی جائے without examining each and every unit of the population population کی ہر unit کو examine کیے بغیر اس population کے بارے میں information لی جائے یہ sampling قیم ہے اور number two پہ ہے to find reliability of estimates derived from the sample sample اب estimate کا لحظہ آگیا حالانکہ یہ اگلی chapter سے تعلق ہے اس کا تو آپ اس کو ایسے یاد کیجئے next ہمارے پاس ہے advantages سیمپلنگ کے فائدہ اگر ہیں تو پہلا فائدہ یہ ہے sampling is cheaper cheaper means سستہ ہے then complete count جب پوری population کو count کریں گے تو وہ تو بہت سارا خرچہ ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ sampling cheaper ہے یعنی سستہ کام ہے number two the data are collected and analyzed more quickly تو quickly mean جلدی سے ہم data لینا اور اس پر کام کرنا جلدی ہو جاتا ہے چھوٹا data ہوگا اور اس میں کام جلدی ہو جائے گا number three sampling saves time sampling سے آپ کا وقت بچ جاتا ہے پوری population کو study کریں گے تو وقت زیادہ لگے گا تو sample کو study کرنا اس پر time کم لگتا ہے a higher quality of labor labor mean جو جو ملازم آپ رکھتے ہیں sample لینے کے لئے زیادی بات ہے آپ نے مرد و شواری میں دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ بھرتی کیا جاتے ہیں جو انہوں نے data لینا ہوتا ہے وہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ جو labor کہلاتی ہے پھر یا انہیں labor کہیں یا معلومات دینے کے لئے جن لوگوں کا آپ مدد دیں گے وہ کہلائیں گے labor تو a higher quality labor with better supervision 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 بھی نظر رکھنا تو زیادی بات ہے جب پوری آپ population کو study کریں گے تو وہ تو اس میں supervision مشکل ہو جاتی ہے اسی مثال لیوی ہے کہ election کے دنوں میں training بھی ہوتی ہے ملازمین کی سارا کام کرنے کے بعد کیونکہ پورے پاکستان میں election ہوتا ہے تو مسائل آپ کو پتا ہے کہ results کے اندر پھر بھی آ جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب sample لیں گے تو supervision بھی اچھی ہوگی labor بھی quality بھی اچھی ہوگی a higher quality of labor with better supervision can be employed due to reduced volume of material جو material جو چیزیں ہیں ان کا volume کام ہو جائے گا ان کی مقدار کام ہو جائے گی تو labor اچھی طرح اس کو بھرتی کر سکتے ہیں number five a small fraction of population fraction mean حصہ a small fraction of population population کے چھوٹا حصہ gives sometimes comprehensive and detailed result تو چھوٹے حصے میں سے آپ تفصیلی معلومات دے سکتے ہیں زیادہ مطلب وہ تفصیل کے ساتھ دے سکتے ہیں لیکن جب پوری population کو study کریں گے تو ہر بندے سے پوری معلومات دینا وہ time لگتا ہے اس میں تو sample کیونکہ چھوٹی تعداد ہوتی ہے تو وہاں سے تفصیلی معلومات دی جا سکتی ہیں